اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم اپنے ایک پیارے دوست پروفیسر غلام فیاض صاحب کے بھائی کی شادی میں شرکل کے لیے جا رہے ہیں میرے ساتھ ہمارے صدر شعبہ جناب پروفیسر صحف الرحمان صاحب میرے ساتھ نشست پر برا جمان ہیں ڈائیوینگ سیٹ پر بڑے ہماک سے ڈرائیوینگ کر رہے ہیں ڈاکٹر سگیر اقبال صاحب ڈاکٹر محمد اجاز صاحب صدر شعبہ زوالو جی اور سگیر صاحب بڑی مہارت کے ساتھ اس راش کے اندر ڈرائیو کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوستے یہ باہر دوستو گنے لگا کر ایک آدمی پیٹھا ہوا ہے اور گنے بیچ رہا ہے اور ہمارے شہروں کے اندر تو گنے کی فصل نایاب ہو چکی جو شہروں کے کھیت تھے وہ ہاؤسنگ سوسائیٹی زوالو نے اور پرامٹی ڈیلرز نے ان کے پناڑ بنا کر بیج دیئے اور یوں بہت ساری زمین جو ہے وہ زراد کی پروڈکشن کے حوالے سے برباد ہو گئی اور گنہ ایک اچھی چیز ہے انگلیش میں اس کو شغر کین کہتے ہیں اور یہ حازمہ کے لیے اور داتوں کی مضبوطی کے لیے بہت اچھی چیز ہے کبھی آپ کو گنے میسر ہوں تو آپ ضرور گنے کی گنے کا استعمال کریں یا گنڈیریا جیسا ہے یہ گورمنٹ ہائرس کینڈی سکول مڈیالہ تے کا ہے اس علاقے کا واحد ہائرس کینڈی سکول ہے جو بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ تعلیمی حوالے سے ان کی آبیاری کرتا ہے آگے مڈیالہ تے کا چھوک آ گیا ہے یہ دیوانہ والا روڈ مشہور ہے اور جو اس کا نام پرانا ہے وہ دیوان روڈ ہے دیوان سنگ روڈ اور یہ روڈ سیالکوڑ کو جاتا ہے اور سیالکوڑ سے لاہور کی طرف جاتا ہے بڑا مصروف جو ہے یہ روڈ ہے دائیں بھائے دیکھیں مٹھائیوں کی دکانیں ہیں اکثر ایک آسے تھوڑا سا ہی آگے جو ہے وہ وانڈوں کی طرف ہم لیفٹ سائٹ پر ٹرن لیں گے اور پھر ہم آپ کو اگلے منظر بھی دکھائیں گے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں پروفیسر سیپرو عمان صاحب کا جو اس ساری کبریج میں میرا ساتھ دے رہے ہیں اور مجھے ایک اچھا ہم سفر بھی مل گیا اور ایک اچھا مجھے مجھے اچھے ہم سفر بھی مل گئے اور ان میں سے ایک اچھا پارٹنر بھی مل گیا جو اس ملوک بنانے میں میری مدد کا رہا ہے یہ باہر کے مناظر کو بھی دیکھتے جائیں کہ سیریے میں پہنچ کر پتا چلا ہے کہ یہاں پر تو دان یعنی منجی کی جو فصل ہے وہ کٹ گئی ہے اور وہ منڈیوں میں پہنچ گئی ہے جبکہ ہمارے شہروں میں ابھی اس چیز کا علم نہیں ہے یہ دیکھیں سرسو کا ساگ ہوگا ہوا ہے اور سرسو تو ہم شہروں میں دیکھنے کو ہی درس گئے کتنا خوبصورت منظر کتنے پیارے آپ کو ایمیجز نظر آ رہے ہیں اور یہ قدرت کا شاہکار ہیں یہاں نظر آتا ہے کہ قدرت اپنا رنگ کیسے دکھا رہی ہے شہروں کی برک رفتار زندگی رشی زندگی بناپٹی زندگی سے نکل کر جب آپ ان علاقوں میں آتے ہیں تو آپ کو زندگی کا احساس ہوتا ہے اور زندگی محسوس ہوتی ہے اور ان علاقوں میں آکے زندگی محسوس ہوتی ہے یہاں سے تقریباً چند گاز کے فاصلے پر ایک ٹیوب ٹیوب ویلچر رہا ہے بہت عرصے کے معاملے نے ٹیوب ویلڈ کو دیکھا ہے اور یہ ٹیوب ویلڈ پانی لگا رہا ہے کھیتوں کو سراب کر رہا ہے بچپر میں ہم جب اپنے ننیال جایا کرتے تھے تو وہاں پر ہم ٹیوب ویلڈ میں پوری گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم جاتے تھے تو نہایا کرتے تھے بڑی شرارتیں ہوا کرتی تھی بڑا انجوائے کیا کرتے تھے میری اس پاس سے کئی دوستوں کو اپنا بچپر یاد آ گیا ہوگا یہ گرین کھیر یہ سبزہ ہی سبزہ یہ درگ اور یہاں پر برندے بھی ابھی تک مجون ہیں شہروں میں درگ پناہ ہونے کی وجہ سے کھیت پناہ ہونے کی وجہ سے پرندے نقل مکانی کر کے دوستو ہم میری جہال میں پہنچ چکے ہیں اس وقت دیکھ میں کامی گہرا گا یہ سامنے ہمارے پیارے دوست غلام کیا سام شریف فرما ہے اس کی دعوت پر آج ہم ان کے دو بائیوں کے ولی میں پر آئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی گہرا گیا دیر کوئی سال میں P muy great بار صاحب ساکھر دیگیال ٹھولہ س什么 بار صاحب سے د لجہ زل مسی ratios موسیoe موسیوب نзы جو بگر جنح موسیقی 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 دوستو یہ دیکھیں کتنے پیارے چاول ہیں ویجیٹیبر رائس ہیں سیلڈ ہے پوتلے ہیں یہ دیکھیں دوستو کیچپ آیا ہے یہ روستو کتنا پیارا کرسپی روست ہے میرے حال میں یہ بروسٹ پیش ہے یہ میں نے اپنی پریڈ میں ایک پیس چکن بروسٹ کا اور کیچپ اور سیلڈ ڈالا زیادہ کھانے کی عادت نہیں ہے لیکن جتنا کھاتا ہوں اچھا کھاتا ہوں چکن بروسٹ ہے تمام لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہیں بڑے اچھے طریقے سے سب کھانا کھا رہے ہیں کوئی شورو غل نہیں ہے بڑا اچھا لگا یہاں کا انتظام ابھی لوگ بروسٹ سے لکھ پندول ہو رہے ہیں اور نان بھی ہیں کچھ لوگ بروسٹ سے نان کھانے بڑا اچھا اپنا پیارا کلر ہے اور اندر سے بھی بھو پکا ہوا اور بہت اچھا بروسٹ کھانے میں مزہ آ گیا ہے دوستو یہ دیکھیں کتنا پیارا بھی بھورما ہے اور بڑا پسند کیا گیا رہا ہے وہ بہت جدید ہے بہت اچھا بنا ہوئی ہے آج کبھی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو پدا جدہ ہے اس ولی میں میں کتنا مزے دار کھانا ہمیں منا دوستو دوستو اس میں دیکھیں کتنی پیاری آئسکریم بھی آگی ہے آخر میں مکھے میں اور اس وقت یقین ہمیں آئسکریم بھی ضرورت ہے اور یہ دیکھیں گے ہمنا چند درہ اور کتنا سکون ہیں لوگوں میں کتنی تہذیب ہے اس قوم میں کتنے اچھے انداز سے یہ کھانا کھا رہے ہیں میں تو وانڈوں میں آکے بہت خوشوا ہوں یہ میری زیبی کا وانڈوں کا قوم میں پہلا وزرڈ ہے اور ہم پاجہ مہرج حال میں کھانا کھا رہے ہیں تو ابھی ہم آئسکریم سر کریں گے دوستو اب ہم کھانے سے فارغ ہوگے اب ہم غلام قیاد صاحب سے اجازت چاہیں گے آپ یقین جانئے کہ اتنا مزیدہ کھانا اور پھر اتنی اچھی ارینجمنٹ یہ لا جواب ہے فنٹاسٹک ہاتھ چیز تو اب ہم یہاں سے کچھ دیر کے بعد در پروانہ ہوں گے دوستو اب ہم الویدہ اورے ہمارے یہ تمام دوست ایک وقت غلام قیاد صاحب کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر غلام قیاد صاحب کا ہم دل خصوص شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا ارینجمنٹ کیا اور اتنا مزہ آیا میں گاؤنگ میں شادی کا اور میں پہلی دفعہ وانڈو میں آیا ہوں اور یہاں کے لوگوں میں اتنی تہذیب دیکھی ہے کھانے پینے کے حوالے سے کوئی شورو گن نہیں تھا اور بہت مزے کا کھانا بنا ہوا تھا کسی ماہر پکوان پکوائی والے شخص کا پکا ہوا کھانا تھا اور وہ اپنی لذت میں اپنی مثال آپ تھا تو ہم پھر ان کے شکر گزار ہیں اور ہم آپ ان سے اجازت چاہیں گے آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی موسٹ بیلکم ہم پھر آئیں گے جب آپ بلائیں گے شکریہ دا کیا جزاک اللہ اور اسی اسنا میں دلہا بھائی بھی آگے دلہا بھائی کو بھی یہ فیصل فیاض صاحب ہیں اور ان کو بہت بہت ممارک ہو جی اور یہ موکسن فیاض صاحب دوسرے دلہا ہیں ان کو نئی زندگی مبارک ہو ہمارے حباب ان سے مل رہے ہیں اور ان کو مبارک بات دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوشکوار زندگی نصیب فرمائے ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اور یہ درمیان میں بڑے بھائی آگے ہیں فروفیسر غلام فیاض صاحب بڑے شفیق دوست ہیں بڑے شفیق بھائی ہیں بڑے شفیق بیٹے ہیں ان کا پیار ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم ان کے ایک بار پھر شکر گذار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم ان کی زیافت میں آئے اور دعوت ولیمہ کو اٹینڈ کرنے کے بعد بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں بہت شکریہ سر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گذار ہوں کہ آپ آئے ٹائم مکالا اور ہماری دوست بھی بہت پسند فرمائیں گے خون کر دے نا فہزی صاحب جا کے خون خال کر دے نہیں آتھ لاتھ چلو دوستو آپ واپسی کی تیاری ہے اور سگیر صاحب نے گاڑی سٹارٹ کر لی ہے دو سوار ہونے لگے میں بھی اب بیٹھنے لگا ہوں تو اب ہم گجرہ والا کی طرف روانہ ہونے لگے اور آپ سب کشکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے یا آپ کو میرا چینل پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کی دیئے گا اللہ حافظ